بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ آداؤہ مجمعین علیہ قیام یوم الدین تمام مسلمانوں کو صدیق اکبر فاروق حاضر امت بہی فرق بین الحق و البعتل یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولادت باسعادت پر مبارک بات پیش کرتے ہیں ہماری گفتو کا عنوان ہے مولا امیر المؤمنین کی ولادت کعبے میں کیونکہ مولا امیر المؤمنین کے القاب میں سے ایک احمدترین لقب ہے ولید القابہ یا مولود قابہ جس طرح سے مولا امیر المؤمنین کے فضائل کو غصب کیا گیا جس طرح سے ان کے القاب کو دوسروں کو دیا گیا جس طرح سے ان کے مقابلے میں دوسروں کے بارے میں جالی احادیث کو گڑا گیا اور ان کی فضیلتیں اور القاب دوسروں کو دیئے گئے اسی طریقے سے مولا امیر المؤمنین کی خان کعبہ میں ولادت باسعادت کا بھی بعض لوگوں نے انکار کیا اور بعض لوگ اگر انکار نہ کر سکے تو انہوں نے فقط یہ کوشش کی کہ کم سے کم یہ کہہ سکیں کہ مولا امیر المؤمنین کے علاوہ بھی ایک شخص پیدا ہوا تھا یہ داستان بنائی گئی خصوصاً زبیریوں کے دور میں کیونکہ زبیر کا کیونکہ حکیم بن حضام زبیر کے چچازاد بھائی تھے اور کوشش کی گئی کہ مولا امیر المؤمنین کے مقابلے میں ایک فضیلت کسی کو دی جائے اور مولا امیر المؤمنین کی اس فضیلت کو کم کیا جائے اور اس داستان کو بنانے والا زبیر بن بکار تھا اور مسعب بن زبیر یہ تو ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ گفتگو کی اس موضوع میں کیونکہ بعض دفعہ پاکستان میں اس موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے لیکن مولا امیر المؤمنین کے بارے میں تمام علماء اہل تشیعوں کا اور بلا شک تمام علماء اہل تشیعوں کا جو اجمع ہے وہ عیمہ علیہ السلام کے قول کی وجہ سے ہے اب کیونکہ اہل سنت اہل بیعت سے دین نہیں لیتے ان کے مخالفوں سے دین لیتے ہیں ممکن ہے کوئی جواب میں کہے کہ ہم اہل بیعت سے محبت کرتے ہیں تو ہم سوال کریں گے کہ آپ اگر محبت کرتے ہیں تو آپ ان سے روایات کیوں نہیں لیتے تو وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس روایات نہیں ہیں اور اگر ہم کہیں گے تو اگر ہم کہیں گے کہ ہماری روایات لے لیں تو کہیں گے آپ کی روایات جھوٹی ہیں تو ہم سوال کریں گے کہ آپ لوگوں نے دنیا بھر کے تمام افراد سے اس زمانے میں دین لیا تو پھر رسول کی آل سے دین کیوں نہیں لیا تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عالم اسلام میں دو نظریات ہیں ایک یہ کہ دین کو لیا جائے بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے اور اہل بیت سے اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ دین کو لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے مقابل میں آنے والے افراد سے اب ظاہر ہے کہ دوسرے نظریے میں ایک اور اہم چیز بھی ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے آل کو تو بعد میں چھوڑا اور پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اور ان کی تعلیمات ہی کو بکواس یعنی حجر اور ہزیان کہہ دیا اب بڑی تیزی سے کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں گے ان کے درمیان جو کوئی خاص موضوع ہوا تو ڈسکس کریں گے لیکن جو صرف یہ اشارہ ہوگا کہ مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی خان کعبہ میں تو اس کو صرف ہم حوالہ دے کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے سب سے پہلے آپ کے سامنے حوالہ ہے مستدرکو علیہ السحیحین کا اور اس کتاب کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتاب حاکم انشاپوری نے لکھی ہے اور مستدرک علیہ السحیحین کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ روایات کے جو بخاری اور مسلم کے قبائد اور زوابط اور شرائط کے مطابق ہیں اور انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں انہیں چھوڑ دیا حاکم انشاپوری نے ان روایات کو انہیں شرائط کے ساتھ اور انہیں کیفیات کے ساتھ اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے اور اس کتاب کا نام ہے اس کے جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے فائیو فائیو زیرو اور حدیث نمبر ہے ون سکس فو ٹو اور یہاں پر حاکم کہتے ہیں وقال الحاکم یعنی حاکم خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حاکم یہ کہتا ہے یہ جو مسعب نے کہا ہے کہ اس کے حکیم بن حضام سے پہلے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا بعد میں کوئی پیدا نہیں ہوا تو یہاں پر اس نے وہم کیا ہے کہ تواتر کے ساتھ ہے اب یہ جو حاکم انعشاء پوری ہیں یہاں پر کسی ایک روایت کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ فرما رہے ہیں کہ یہ تواتر ہے یعنی اتنی مشہور چیز تھی اس زمانے میں یہ والا موضوع کہ سب یہ جانتے تھے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام خان کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں فی جعفل کعبہ یعنی کعبے کے درمیان اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ جو روایات اہل بیت علیہ السلام سے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام خان کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں بلکہ وہ روایات یہ ہیں کہ خداون تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کی حضرت فاطمہ بنت عصر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ درد محسوس کر رہی تھی تو اس وقت دروازہ نہیں کھلا یا کھلا ہوا دروازہ ہو اور اندر چلی گئی ہو یہ کیفیت نہیں ہے بلکہ دیوار شک ہوئی اور آپ اندر تشریف لے گئیں اور اس کے بعد آپ تین دن وحی پہ رہیں اور دیوار بند بھی ہو گئی اور وہاں پر ولادت ہوئی اور جنت کی ہورے بھی آئیں اور حضرت حبہ حضرت حاجرہ حضرت آسیہ حضرت سارہ یہ بزرگ حسنیاں تشریف لائیں اور ان لوگوں نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی خدمت کا کام انجام دیا اب ظاہر ہے کہ یہ روایات ان کیا نہیں ہیں اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں حتیٰ کچھ دن پہلے ہم نے ایک کلپ سنا مولوی ساخ صاحب کا کہ یہ سب بہار کی جھوٹی چیزیں ہیں وجہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے فضائل مولا امیر المؤمنین سب کے سب حضم نہیں ہوتے اور بڑا ان کے لئے آسان ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کو رد کر دیا جائے جبکہ سوال یہ کرنا چاہیے کہ آپ کیاں جو روایات ہیں یہ سب کی سب غیر اہل بیت سے ہیں بالاخر اہل بیت نے بھی تو کچھ کہا ہوگا وہ آپ کیاں تو ہیں نہیں وہ ہمارے ہیں تو کم سے کم کچھ تدبر فرمائیں اب آپ کے سامنے المصدرق علی الصحیعین کا اردو ترجمہ ہے اور یہاں پر اس بات کو ہر بہر بڑھ کے سنا دیتے ہیں کیونکہ بعد میں پھر ہم تفصیل سے نہیں پڑھیں گے امام حاکم کہتے ہیں مذہب کو اس حدیث کے آخر میں وہم ہوا کیونکہ اس بارے میں روایات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اصد نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کعبے کے اندر جنم دیا اب آپ کے سامنے حوالہ ہے ازالت الخفاء ان خلافت الخلفاء اور یہاں پیج نمبر 405 اور 406 میں آپ کے سامنے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے اور یہاں پر یہ فرماتے ہیں ایک یہ ہے کہ وہ جعف کعبہ میں پیدا ہوئے یعنی مولا امیر المؤمنین کے جب فضائل پڑھ رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اب کعبے کے بالکل درمیان میں پیدا ہوئے اس کے بعد فرماتے ہیں بلا شبہ اخبار متواتر ہیں کہ اس بارے میں فاطمہ بنت اصد نے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کو جعف کعبہ میں جنم دیا پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رضی اللہ عنہ کی تکفل کو اپنے اوپر لے لیا اور اس سبب سے ان کا اسلام اور ان کا جناب مقدس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنا زمان بلوغ سے پہلے ہوا یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی وہ خوال ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان چکے تھے اور انہی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے صحابہ اور تابعین میں سے بہت سے اس طرف گئے کہ باد ختیجہ رضی اللہ عنہ کے سب سے پہلے مسلمان وہی ہیں یعنی حضرت ختیجہ کے بعد بخول ان کے مسلمان وہی ہیں البتہ یہ بات واضح رہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ مولا امیر المومنی نمان لائے تو یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ مشرک تھے بلکہ وہ دین ابراہیمی پہ تھے اور ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ویسے ہی انہوں نے ان کی تزدیق فرمائی اور اس وقت سے آخر وقت تک ان کی تعلیمات کا اور جس شریعت کو وہ لائے اس کا دفاع کرتے رہے آپ کے سامنے کتاب ہے تذکرت الخواس سب تیب نے جوزی کی اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ روایت ہوئی ہے کہ روایت ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تواف کر رہی تھی خانہ کعبہ کا ان کو درد محسوس ہوا ففتح لہا باب القابہ فدخلت فوضعت ہو فیہا کہ وہ وہاں پر پیدا ہوئے جب دروازیں کھولے گئے تو خانہ کعبہ کے درمیان پیدا ہوئے اب آپ کے سامنے تاریخ الخمیس جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر ہے پانچ سو دس اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ مولا امیر المؤمنین خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اب آپ کے سامنے دیوان السنن والآثار عبد المالک بن ابو بکر قاضی کا اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اور پھر آپ کے سامنے اس وقت کتاب ہے سرح الخریدہ اور یہ اشار کی شرح ہے تو یہاں پر ایک شیر ہے کہ آپ وہ بلند ہیں کہ جو بلندیوں کی ہتھ پر ہیں بے بطن مکہ اندال بیت از وزیا کہ جو مکہ کے درمیان خانہ کعبہ میں متبلد ہوئے یہ شیر ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے اشارے کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کرم اللہ وجہ کی ولادت امر مشہور ہے یعنی بہت ہی مشہور چیز ہے دنیا میں اور اس کا ذکر فریقین کی کتابے میں ہوا ہے چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں اور پھر اس کے بعد وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو درد محسوس ہوا اور وہ خانہ کعبہ کے پاس گئیں اور اس کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہوئی وہاں ان کی ولادت ہوئی اور پھر کہتے ہیں کہ جتنا یہ مشہور ہے ان کا واقعہ کہ یہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اتنا کسی کا مشہور نہیں ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ وہ امام ہیں اور قبلت المومنین ہیں اور پاک ہے وہ ذات کہ جو اشیاء کو رکھتی ہے ان کی صحیح جگہ پر وَهُوَا أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ یعنی خداون تبارک وطالعہ آدل ہے اور پاک و پاکیزہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے اس کو وہی عطا فرماتا ہے اب آپ کے سامنے کتاب ہے الفصول المحمہ فی معرفت احوال العائمہ اور یہاں پر یہ ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام مکہ میں خانِ کعبہ کے درمیان جمعہ کے دن تیرہ رجب کو متولد ہوئے اور پھر اس کے بعد تعقید کرتے ہیں وَلَمْ يُولَدْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَهُ أَحَدٌ سِوَاهُ وَهِيَ فَضِيلَةٌ حَصَّهُ اللَّهُ تَعَلَى بِهَا اِجْلَالًا لَهُ وَعِلَاءً لِمَرْتَبَتِهِ وَعِذْهَارًا لِكَرَامَتِهِ کہ کہتے ہیں کوئی بھی ان سے پہلے نہ ان کے بعد یعنی ان کے علاوہ کوئی بھی پیدا نہیں ہوا خانِ کعبہ میں اور یہ ایک خاص فضیلت تھی جس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو مخصوص فرمایا تاکہ ان کا دنیا میں ایک جلال ظاہر فرمائے ان کے بلند مرتبے کو ظاہر فرمائے اور ان کی کرامت کو ظاہر فرمائے نزحت المجالس جل نمبر دو اور صفحہ نمبر ہے دو سو تیس اور یہاں پر بھی یہ ہے اَنَّ عَلِيًّا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَجُعُفِ الْقَعْبَى کہ علی علیہ السلام کی والدہ نے ان کو جعفِ کعبہ میں جنم دیا اور یہ ایک فضیلت ہے کہ جس سے خداون تبارک و تعالی نے ان کو مخصوص فرمایا اب آپ کے سامنے ہیں مختصر و محاسن المجتمع فی فضائل الخلفاء العرباء اور صفحہ نمبر ہے ون فائیو سکس اور مولا عمیر المومنین کے مناقب میں آتا ہے رَعِتُ فِي فُصُولِ المُحِمَّةِ فِي مَعْرَفَةِ الْعَئِمَّةِ لِبَعْضِ الْمَالِكِيَ مولا عمیر المومنین کعبے میں پیدا ہوئے اور یہ فضیلت ہے جو ان کے لئے مخصوص ہے محاضرات الْعَوَائِل اور صفحہ نمبر ہے سیونٹی نائن اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ پیدا ہوئے کعبے کے درمیان نور الْعَفْصَارِ فِي مَنَاقِبِ آلِ بَيْتِ نَبِي الْمُخْتَار اور صفحہ نمبر ہے ون ففٹی سبن اور یہاں پر ریٹ سے جو ہم نے ہائلائٹ کیا ہے تو یہی والا موضوع ہے کہ تیرہ رجب کو وہ خانِ کعبہ کے درمیان متولد ہوئے پھر گرین سے جو ہم نے ہائلائٹ کیا ہے تو یہاں پر واضح ہے وَلَمْ يُولَتْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَهُ أَحَدٌ سَوَاهُ ان سے پہلے کوئی بھی خانِ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا یعنی یہ حکیم بن حزام کی ولادت کا انکار کر رہی ہیں اب یہ شیعوں کے رد ہی میں ہیں لیکن اس کے بعد بھی انکار کر رہے ہیں جتنا چھپا سکتے ہیں تو چھپا رہے ہیں تو کہتے ہیں وَالْمَشْهُورِ فِي بِلَادَةِ الْأَمِيرُ عِنْدَنَا هُوَ أَنَّا أَحْلِ الْجَعِلِيَةِ كَانَ عَادَتُهُمْ اَنْ يَفْتَحُوا بَابَ الْقَعْبَةِ کہ ہمارے نزدیک مشہور یہ ہے کہ زمان جاہلیت میں قابے کے دروازے کو کھولا جاتا تھا فِي يوم خامس عشر من رجب پندرہ رجب کو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی ڈیٹ کے بارے میں بھی مشکوک ہیں اور پھر کیا ہوا کہ وہ اندر گئیں اور جب گئیں تو وہاں پر ان کی ولادت ہو گئی اب ظاہر ہے کہ ولادت کو یہ مان رہے ہیں لیکن وہ جو خاص احتمام تھا جو عائمہ علیہ السلام سے نقل ہوا کہ دیوارِ کعبہ شخ ہوئی تو ان لوگوں نے کوشش کی کم سے کم اس فضیلت کو تو ضرور چھپایا جائے بعد میں کہتے ہیں ایشیوں کے نزدیک ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ لے گئے تھے اور وہاں پر ان کی ولادت ہوئی اب آپ کے سامنے کتاب ہے مختصرِ تحفہِ اسناعشریہ اور صفحہ نمبر ہے فورٹی ایٹ اور یہاں پر بھی یہی ہے وَالصحی فِذَالِكَ اَنَّ عَادَتَ الْجَاحِلِيَةِ کہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا اور یہی صحیح ہے کہ ان کی ولادت تو ہوئی لیکن اس کو ایک نوہ نے ذرا نورمل سا لیا کہ اچانک جا کر ولادت ہو گئی الْاکتفا صفحہ جلد اول اور صفحہ نمبر ہے چار سو اسی اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ مولا امیر المؤمنین کی والدہ اندہ تشریف لے گئی اور مولا امیر المؤمنین کی ولادت ہوئی ابقریت الامام یہ کتاب ہے عباس محمود اقات کی انہوں نے بھی یہاں پر صفحہ نمبر بائیس میں اس موضوع کو ڈسکس کیا ریٹ سے ہم نہ ہائلائٹ کیا کہ مولا امیر المؤمنین کیلئے فرماتے ہیں کہ وہ خانِ کعبہ میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کی خانِ کعبہ میں ولادت ایسا ہے جیسے کہ ایک اعلان ہو رہا ہے کعبے کے ایک نئے دور کا اور عبادت کے لیے ایک نئے دور کا اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے پھر کہتے ہیں بلکہ وہ مسلمان ہی پیدا ہوئے اور جب دیکھا جائے ان کی ولادت کو کیونکہ انہوں نے آنکھیں کھولی اسلام میں اور کبھی بھی انہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی اور انہوں نے تربیت پائی اس گھر میں کہ جہاں سے اسلام نکلا اور عبادت کو انہوں نے سیکھا کس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہیں اب آپ کے سامنے کتاب ہے مناقب المحمد المسمع بنعیم المقیم لعطرت نبع العظیم اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ مولا امیر المومنین کی ولادت ہوئی خان کعبہ کے درمیان اور ان کے علاوہ کوئی بھی خان کعبہ میں پیدا نہیں ہوا تاریخ خمیس جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر ہے 379 اور یہاں صفحہ نمبر 379 میں یہ والا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کے تیس سال کے بعد مولا امیر المومنین خان کعبہ میں متولد ہوئے روزت الندیہ اس میں صفحہ نمبر ہے 36 اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ ان کی ولادت مکہ میں ہوئی خان کعبہ میں اور تیسویں آم الفیل کو تیرہ رجب جمعہ کے دن ہوئی تو یہاں سے پتا چلا کہ شیعہ سنی دونوں کا اس پر اجمع ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام خان کعبہ میں پیدا ہوئے کچھ لوگوں نے یہ شک ڈالنا چاہا کہ حکیم بن حضام پیدا ہوئے اور ہم بتا چکے کہ یہ والا کال زبیر بن بکار اور مصر بن زبیر نے زبیریوں کے زمانے میں اس کو مشہور کیا تاکہ مولا امیر المومنین کی فضیلت کو کم کیا جائے اور آج بھی آج دیکھیں کہ مختلف پاکستان کے اخباروں میں جو سلفی وہابی اور نواسب ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کی فضیلت کو کم کیا جائے دعائے کہ خدا ون تبارک پتالہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی اور زیادہ محبت اتا فرمائے اور جس شریعت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وآلہ نے بھیجا اور جس شریعت کے دفاع کے لئے آئمہ اسن عشر علیہ وصلاة و السلام کو خدا ون تبارک وطالہ نے بھیجا اس شریعت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق اتا فرمائے وصلا اللہ علیہ وآلہ